شانتی دیوست شاندے میں صرف کشمیر ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ دنیا کے سامنے کشمیر کشمیر چلانے سے اس کے دورہ پھیلائے جا رہا آتنک چھپ جائے گا لیکن اس بار ایسا نہیں ہونے والا کیونکہ اب امریکہ کی سنصد میں پاکستان کو آتنک کی دیش گھوشت کرنے کی مانگ اٹھنے لگی ہے اوری حملے کے تین دنوں کے اندر ہی پوری دنیا میں پاکستان کے خلاف آوازیں اٹھنے لگی ہیں اسے آپ کوٹنیتک طور پر بھارت کی جیت بھی مان سکتے ہیں دنیا میں شانت سبحاو کے لوگوں کا ماننا ہوتا ہے کہ اگر کوئی آپ پر پتھر پھینکے تو آپ کو اس کے اوپر پھول پھینکنے چاہیے لیکن اگر سامنے والا پاکستان جیسا دیش ہو تو پھر اس کے اوپر گملے کے ساتھ پھول پھینکنا چاہیے بھارت نے بھی پاکستان پر کوٹنیتک وار کیا ہے یعنی پھول تو پھینکا ہے لیکن گملے کے ساتھ اور یہ وار ڈیریکٹ نہیں بلکہ انڈیریکٹ ہے سب سے پہلے آپ کو یہ دکھاتے ہیں کہ کیسے اب دنیا کے سامنے پاکستان بے نکاب ہونے لگا ہے امریکہ کے دو ورشت اور طاقتور سانسدوں نے امریکی سانسد میں پاکستان کو آتنکواد کو پرائیوجت کرنے والا دیش گھوشت کرنے کے لیے پرستاب دیا ہے اور یہ دو سانسد ہیں ٹیڈ پو اور ڈینہ رور بیکر ان میں سے ٹیڈ پو وہ امریکی سانسد کی آتنکواد پر بنی ہاؤس سب کمیٹی کے چیئرمن بھی ہیں یعنی وہ ایک بڑے آدمی ہیں بڑے نیتا ہیں پاکستان کی مشکلیں یہی پر ختم نہیں ہوتی امریکہ کے ودیش منتری جان کیری نے پاکستان کے پردھان منتری نواز شریف سے آتنکواد کے خلاف اور کڑے قدم اٹھانے کو کہا ہے اپنے گناہوں کو چھپانے کے لیے پاکستان یونائٹیڈ نیشنز میں کشمیر کا مددہ اٹھانا چاہتا ہے لیکن اسے سب سے بڑا جھٹکا تب لگا جب یونائٹیڈ نیشنز کے سیکریٹری جنرل بانکی مون نے جنرل اسیمبلی کے اوپننگ سٹیٹمنٹ میں کشمیر کا کوئی ذکر نہیں کیا اس سے پہلے پاکستان لگاتار سنیوکت راشتر سے کشمیر کا مددہ اٹھانے کی مانگ کرتا رہا ہے آج پاکستان کے پردھان منتری نواز شریف یون جنرل اسیمبلی میں اپنا بھاشن دینے ہی والے ہیں اور پاکستان یہ کہہ چکا ہے کہ اس بار یونائٹیڈ نیشنز میں اس کا مشن صرف کشمیر ہوگا لیکن پوری دنیا کے سامنے پاکستان کو قرارہ جواب 26 ستمبر کو ملے گا جب بھارت کی ودیش منتری سوشمہ سوراج یون جیے میں اپنا بھاشن دیں گے اس کے علاوہ انتراشتری منچ پر پاکستان الگ تھلگ پڑتا ہوا بھی دکھ رہا ہے برکس کے سدس سے دیشوں یعنی برازیل، روس، بھارت، چین اور ساؤت افریقہ نے اوری میں ہوئے آتنگ کی حملے کی نندہ کی ہے اس کے علاوہ ایسی بھی خبریں ہیں کہ اوری پر ہوئے آتنگ کی حملے کے بعد بھارت، بانگلہ دیش اور افغانستان سارک سمیلن کا بہشکار کر سکتے ہیں اور اس بار کا سارک سمیلن پاکستان میں ہونے والا ہے ہم نے پاکستان اور بھارت کے پاکستان پریمیوں کے لیے آج ایک ویڈیو ویشیشن تیار کیا ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو ویشیشن اس لیے دیکھنا چاہیے کیونکہ اس میں ہم نے امریکہ سے پاکستان کے خلاف اٹھتی ہوئی آوازوں کو اکھڑتا کیا ہے موسیقی آتنک بات کو پالنے پوسنے والا پاکستان اب پوری دنیا کے سامنے بے نکاب ہو چکا ہے اوڑی میں ہوئے آتنک کی حملے کے بعد بھارت نے پوری دنیا کے سامنے پاکستان کی گھیرابندی کر دی ہے لیکن اس سے پہلے ہی ایسا لگتا ہے کہ دنیا سے پاکستان کا ہکہ پانی بند ہو جائے گا امریکہ کے دو ورشت اور طاقتور سانسدوں ٹیڈ پو اور ڈینہ روہر بیکر نے امریکی سنسد میں ایک بل پیش کیا ہے جس کا مقصد پاکستان کو آتنک بات پرائجت کرنے والا دیش قرار دینا ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ پاکستان کی سب سے بڑی ہار ہوگی ٹیڈ پو اور روہر بیکر پہلے سے ہی آتنک بات کے آقا پاکستان کے خلاف اپنی آواز اٹھاتے رہے ہیں اپنی آواز اٹھاتے رہے ہیں 30 بiers لناität پاکستان بعد�로 ج پاکستان کہ پاکستان یہ ج جند نیش پاکستان حالlled موسیقی اب بھارت میں پاکستان پریمیوں کو بھی یہ پرانا بیان سننا چاہے یہ بیان ان کی آنکھیں سرور کھول دے گا پاکستان 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 کے خلاف صرف امریکہ کے یہ دو سانسدی آواز اٹھاتے رہے ہیں اسی ورش امریکی سانسدوں نے پاکستان کو کم ریٹ میں ایف سکسٹین ویمان دینے کا جم کر ویروت کیا تھا اسی ویروت کے بعد امریکہ نے پاکستان کو یہ ویمان نہیں دیئے تھے موسیقی پاکستان 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 اس پارے کیسکتها جات Phi ایرانیٰ تسخت کی جہب ہے کہ اس پارے کیسے ڈیوز trouwچنے کی وہاں ڈیوز تقوید سے ڈیوز تقوید مجھد پر بود کرسکتی اجتے ٹکیار بود کا مجھدگی تو كلمہ بھی حصلہ تک سیرنہیists پارے کیسئت پارے 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 چین کاملہ جسد اجتے ڈیوز کسیم کاملہ چین معلہ جسد One, they already have seven the F-16s to begin with. Two, they've been supporters of the Taliban in Afghanistan. They supported the Taliban government that actually hosted Bin Laden for a decade. And they've also been a persecutor of Christians. Amerika میں راشتپاتی پت کے امیدوار ڈانلڈ ٹرم بھی پاکستان جیسے دیشوں کو امریکی مدد دینے کے پاکش میں نہیں ہے. کل ملا کر یہ صاف ہے کہ پوری دنیا اب یہ مان رہی ہے کہ پاکستان آتنگ بات کو پرائجت کرنے والا دیش ہے. اور اسی لیے آج امریکہ کے راشتپاتی باراک اوباما نے بھی پاکستان جیسے آتنگ پریمی دیشوں کو ایک چیتابنی دی ہے. پاکستان کو پوری دنیا سے لہتار مل رہی ہے لیکن وہ ستودھرنے کا نام نہیں لے رہا. یو این کے منج پر پاکستان اپنا آتنگ پریم چھپانے کے لیے پھر کشمیر کشمیر چلہ رہا ہے. پاکستان بھلے ہی جو بھی کہے کوٹنیت کی دنیا میں اسے بھارت کی جیت مانا جا رہا ہے. یہ درشاتہ ہے کہ بھارت کی جو ایک کوٹنیتک پہل ہے پاکستان کو الگ کرنے کی جس کا ابھی دوسرا درش آپ دیکھو گے یونائٹی نیشن جنرل اسیمبلی میں جہاں سوشمہ سراج جی بولیں گی اور تب دکھایا جائے گا کہ بھارت اکیلے پاکستان کو آتنگ کا کیندر نہیں بنا رہا ہے ساتھ میں بانگلہ دیش افغانستان بھی کھڑا ہے. امریکہ میں تقریبا جتنے بھی ٹیررسٹ حادثے ہوتے ہیں ان میں کہیں نہ کہیں ایک پاکستانی فٹ پرنٹ ضرور نظر آتا ہے تو یہ محض وقت کی بات ہے کہ پاکستان کو کب امریکہ اور دنیا ایک دہشتگرد سٹیٹ گھوشت کرے گے اس کے اوپر نبے دن میں پریزیڈنٹ اوباما صاحب کو رپورٹ دینی ہوگی سینیٹ کو کیا کاروائیاں پاکستان کر رہا ہے کیا سٹیٹس ہے اس کا ٹیرررزم کے معاملے میں اور اس کے بعد کوئی چار مہینے لگیں گے اس کو یہ بل اگر یہ پارت ہو جاتا ہے تو یہ بھارت کے لیے ایک بہت بہت بڑی افلدی ہوگی بہت بڑی جیت ہوگی دنیا کو اب یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ اگر پاکستان پر پوری دنیا میں پرتبند لگ جاتا ہے تو یہ آتنگ واد کے خلاف ایک بہت بڑی جیت ہوگی اب انتظار ہے کہ پاکستان کب آتنگ پریمی دیش گھوشت ہوگا پیر رپورٹ زی میڈیا اور اب ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اگر پاکستان ایک آتنگ کی ملک گھوشت ہوتا ہے تو پھر کیا ہوگا اگر امریکہ پاکستان کو آتنگ کی دیش گھوشت کر دے گا تو پاکستان پر سینکشنز یعنی پرتبند لگا دیے جائیں گے پاکستان کو امریکہ کی طرف سے کوئی بھی مدد یا ہتھیار اس کے بعد نہیں دیے جائیں گے ایسی گھوشنا کے بعد پاکستان کے ساتھ امریکہ کا کوئی بھی ویکتی یا کوئی بھی کمپنی کسی بھی طرح کا ویاپار نہیں کر پائی گی امریکہ کے پرتبندوں کے باوجود اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو امریکہ اس پر بہت بڑا جرمانہ لگا سکتا ہے اب آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ کیسے امریکہ پاکستان کی مدد اس سے پہلے کرتا آیا ہے بیٹے کئی ورشوں سے امریکہ لاکھوں کروڑ روپے پاکستان کو دے چکا ہے لیکن پاکستان نے اس پیسے کا استعمال صرف آتنگوات پھیلانے میں ہی کیا ہے ورش دوہزار نو سے دوہزار پندرہ تک امریکہ کی طرف سے پاکستان کو قریب انیس ارب ڈالر یعنی قریب ایک لاکھ پچیس ہزار کروڑ روپے کی آرثک مدد دی گئی ہے اس مدد میں سے قریب ارتیس ہزار کروڑ روپے سے زیادہ سینے مدد کے طور پر دیئے گئے یعنی امریکہ جیسے دیشوں سے آرثک مدد کے نام پر بھیق مانگنے والے پاکستان نے ان پیسوں کا استعمال دیش اور جنتہ کی بہتری کے لیے نہیں بلکہ آتنکوادیوں کو پال پوس کر بڑا کرنے کے لیے کیا یہاں پر آپ کو امریکہ کو شریف سمجھنے کی بھول بلکل نہیں کرنی چاہیے ہو سکتا ہے امریکہ اب بھارت کا ساتھ دے رہا ہو لیکن امریکہ اتنا شریف بھی نہیں ہے کیونکہ امریکہ جب پاکستان کو یہ تمام آرثک مدد دے رہا تھا تب اسے اچھی طرح سے یہ پتا تھا کہ پاکستان اس پیسے کا استعمال بھارت کے خلاف ہی کرے گا لیکن امریکہ نے دنیا کے ایک شاتر کوٹنے تک کھلاری کی طرح پاکستان کو اپنا مہرہ بنایا اور اپنا فائدہ دیکھا اور آج بھی امریکہ جو کچھ کر رہا ہے اس میں وہ صرف اپنا فائدہ دیکھ رہا ہے اس لیے امریکہ پر بھی زیادہ بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ جب جب امریکہ نے پاکستان کو ہتھیار دیئے ہیں یا پیسہ دیا ہے تب امریکہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ پاکستان کو یہ ہتھیار کیوں چاہیے وہ جانتا تھا کہ یہ ہتھیار بھارت کے خلاف استعمال ہوں گے اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ جو پیسہ دیا جا رہا ہے وہ آتنکوادیوں کو فنڈ کرنے میں کام آئے گا اور وہ یہ جانتا تھا کہ یہ آتنکوادی بھارت کے خلاف استعمال کیے جائیں گے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے پاکستان پوری دنیا میں اب آتنکواد پھیلا رہا ہے پاکستان دوارہ پھیلائے گئے آتنکواد کا سب سے بڑا شکار ہمارا دیش بھارت ہے یہ ہم سب جانتے ہیں پاکستانی آتنکواد کا دوسرا سب سے بڑا شکار ہے افغانستان پاکستان کے پالے ہوئے آتنکیوں دوارہ افغانستان میں آئے دن حملے ہوتے رہتے ہیں یہی نہیں اسامہ بن لادین کو دشکوں تک چھپانے والے طالبان کو بھی پاکستان کا ہی سمرتن حاصل تھا اور طالبان پاکستان کے سمرتن کی وجہ سے ہی اتنا بڑا سنگٹھن بن پایا پاکستان کے بلوچستان سے چلنے والے کئی آتنکی سنگٹھن ایران میں آتنکی گھٹنائے کرتے رہتے ہیں ایران کے آتنکی سنگٹھن جند اللہ کو بھی پاکستانی آتنکی سنگٹھنوں کا سمرتن حاصل ہے اسی ورش جولائی میں دھاکہ میں ہوئے آتنکوادی حملے کے لیے بانگلہ دیش کی سرکار نے پاکستان کی خوفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کو ہی ذمہ دا ٹھہرائے تھا پاکستان کے کئی آتنکی سنگٹھن الکایدہ سے بھی جڑے ہوئے ہیں جس نے کئی یوروپی اور امریکی دیشوں میں آتنکی حملے کیے اس کے علاوہ دنیا کے سب سے بڑے آتنکوادی اوسامہ بن لادین کو بھی امریکہ نے پاکستان کے ایبرٹ آباد میں ہی مارا تھا تب پاکستان کی سرکار نے کہا تھا کہ اوسامہ بن لادین کے ایبرٹ آباد میں چھپے ہونے کی جانکاری انہیں نہیں تھی یعنی پاکستان کو آپ آتنکوادیوں کا ایک سپر مارکٹ بھی کہہ سکتے ہیں پاکستان کی سرکار اور آتنکیوں کے بیچ گھٹ بندن کے سارے ثبوت اگر ہم آپ کو دینے لگیں گے تو ڈی این اے کا وقت کم پڑ جائے گا اس لیے پاکستان کو اس کے حال پر اب چھوڑتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں